جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میرا تو مشکلوں سے تناہ آتا ہے بہت کچھ کھانے کے بعد گولیاں کھانے کے بعد سو سو ایم جیز دو دو سو ایم جی کی گولیاں کھانے کے بعد بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے اور نا جانے کیا کیا ہتکنڈے آزمانے کے بعد بہت مشکل سے تناہ آتا ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے پٹھے میرے کمزور ہیں جسم میں سستی ہے میں اگر لیٹ جاؤں تو اٹھنے کا من نہیں کرتا بیٹھ جاؤں تو کھڑے ہونے کا من نہیں کرتا میں زیادہ چل نہیں پاتا دماغ میرا بھاری بھاری رہتا ہے لگتا ہے کہ جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہے اور خاص طور پر مردانہ کمزوری والے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ نسخہ دودھ میں یہ چار پانچ چیزیں ملا کے اگر پینا شروع کر دو گے چار د دن میں ریزلٹ آنا شروع ہوگا چار دن میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا چار دن میں نوٹ کر لو کیا کیا ہے سب سے پہلے ایک گلاس دودھ فرائی پین پہ چڑھاؤ فرائی پین پہ ڈالو اور اس کو چڑھا دو چولے کے اوپر اور اس میں پھر ڈال دو آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ سوف آدھا چمچ دارچینی کا پاورڈر ڈال دو اور دو ہری الائچی ڈالنے کے بعد اس کو گرم کرنے رکھ دو جب یہ گرم ہونے لگے نا تو اگر ج کیو کے اندر تھوڑی سی پاور ہو طاقت ہو تو پھر دو چھٹکی زافران کی اس کے اندر ڈال دو ڈالنے کے بعد جب یہ خوب گرم ہو جائے اتنا گرم ہو جائے اتنا گرم ہو جائے کہ گرم ہوتے ہوتے یہ آدھا گلاس رہ جائے تو اس کے بعد اب کیا کرو اس گلاس کو چولے سے اتار لو اور جب یہ تھنڈا ہو تو اس میں اتنی بڑی گھڑکی ڈیلی اور ساتھ میں آدھا چمچ شہد اس کو مکس کرو اور سوتے ٹائم یا صبح میں جب چاہو پی جاؤ میں صحیح بتا رہ ہوں کہ جو بھی جسمانی کمزوری ہے وہ تو کھلاس ہوگی ہوگی اور انشاءاللہ العزیز یہ جو تناؤ نہیں آنے کی پرابلم ہے 200% گارنٹی ہے کہ بنا کسی محنت کے بنا ہاتھ سے مسئلے رگڑے تناؤ آئے گا اور وہ بھی زبردست والا مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ